سوشل میڈیا پر ایسے مدہوں کی کمی نہیں جو اپنی پسند دیدہ ادھاکاراؤں کو شادی کی پیش کش کر دیتے ہیں گلف نیوز نے اپنی ایک رپورٹ میں کچھ بولی وود ادھاکاراؤں کو مدہوں کی طرف سے ملنے والے ایسے ہی پروپوزلز بیان کیے ہیں جنہیں پڑھ کر آپ کے چہرے پر مسکراہت پھیل جائے گی اس فحریس میں بولی وود کنگ کہلانے والے شارو خان کی سبزادی سوہانہ خان کو ملنے والا پروپوزل ہے اس صاحب نے سوہانہ خان کی پیجائے سیدھا ان کی والدہ غوری خان ہی کو میسیج کر ڈالا کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرا دو میں مہانہ ایک لاکھ سے زیادہ کماتا ہوں ادھاکاراؤں بھومی پیڈ میکر کو ان کے ایک دل جلے مدہ نے کچھ ہی سرہا کا میسیج بھیجا کہ ہائے خوبصورت میڈم جب تک میں آپ کی تصویر نہ دیکھوں میرا دن نہیں گزرتا آپ بہت خوبصورت ہو کاش آپ عام لڑکی ہوتی تو آپ سب سلیبرٹی ہو میں آپ کو کتنا بھی پیار کر لوں کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ آپ کسی نون سلیبرٹی کے ساتھ شادی کرو دکھ ہوتا ہے اسے جواب دیتے ہوئے بھومی نے کہا کہ میں تم سے شادی تو نہیں کر سکتی لیکن تمہارے لیے اچھی اچھی فلمیں ضرور بناتی رہوں گی ادھاکارہ نشرت بروچھا ایک بار اپنے فینز کے ساتھ لائف سیشن کر رہی تھی اس دوران ان کے ایک مدہہ نے انہیں شادی کی پیشکش کر دی اس مدہہ نے انہیں کہا کہ آپ میری ڈی پی دیکھ کر بتائیے کہ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی اس کے جواب میں نشرت نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ میری ماں یہ سب کچھ نہیں دیکھ رہی ادھاکارہ روینہ ٹنڈن کو بھی کسی مدہہ نے شادی کی پیشکش کر ڈالی اس پر ادھاکارہ نے اسے جواب دیا کہ سوری جار تم تیرہ سال لیٹ ہو گئے ہو ادھاکارہ نے تیرہ سال قبل فلم ڈسٹریبیوٹر نیل ٹنڈانی کے ساتھ شادی کی تھی انجانی ادھاکار سشانت سنگھ راجبوت کو بھی انٹرنیٹ پر شادی کی بہت اوفرزاتی رہتی تھی ایک بار ایک لڑکی نے ہی نے ٹویٹر پر کہا کہ آپ مجھ سے شادی کرو گے میں کئی سالوں سے آپ سے محبت کرتی ہوں اس پر سشانت نے اس لڑکی کو جواب دیا تھا کہ آپ نے یہ بات کہنے میں اتنے سال کیوں لگا دیئے میں انتظار کر رہا تھا